رمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہمارے سبق کا عنوان ہے دکان یا بازار تو آپ کو پتا ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے لوگ بازاروں میں جاتے ہیں دکانوں میں جاتے ہیں اور ایک حدیث ہے کہ سچے اور اماندار تاجر کا مقام جو ہے وہ صدیقین اور شہدہ کرام کے ساتھ ہوگا اور آپ یہ قصہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چکر لگایا تو ایک گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہاں تری محسوس ہوئی تو آپ نے دکاندار سے کہا کیا یہ اچھا ہوتا کہ تم یہ گندم ملیدہ کر دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمائی جو ہے وہ ہے جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو تو دکان وہ جگہ ہے جہاں ضرورت کی چیزیں بکتی ہیں یعنی لوگ بازار میں جاتے ہیں پیسے دے کے چیزیں خریدتے ہیں یا پھر چیزوں کے عرص چیرزیں خریدی جاتی ہیں ہر دکان سے تمام ضروری چیزیں نہیں مل سکتی اس لیے بازار میں مختلف چیزوں کی مختلف دکانیں ہوتی ہیں تو بات یہ ہے کہ جھوٹ اور خیانت کے علاوہ اور حلال کاروبار کرنا چاہیے بازار وہ جگہ ہے جہاں ہر طرح کی دکانیں ہوتی ہیں تو یہ جوٹ توڑ ہیں کافی پینسل لے کے آپ اس کی فیکٹس بھی کریں اور لوگوں کو ضرورت کی چیزیں مل سکتی ہیں یعنی بازار میں لوگ ضرورت کی چیزیں لینے جاتے ہیں تو اصل میں یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم دنیا بھی کما سکتے ہیں اور آفرت کے لیے بے تہاشا عجر بھی سمیٹھ سکتے ہیں دکاندار لوگوں کی سہولت کے لیے مختلف چیزوں کی قیمتوں کی فیرست عویزہ کرتے ہیں دکانداروں نے سہولت کے لیے فیرست عویزہ کی ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون سی چیز کی کتنی قیمت ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور طولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اور زمین میں فساد نہ فلاتے پھرو تو اصل میں ہر چیز جو ہے اس میں اخلاق کی تعلیم ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ہم کمائیں ضرور لیکن اس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو اور ناپو اور طول میں کمی نہ کریں ایک اور سورہ المتففین قرآن مجید کی سورہ کا جو شروعی اس بات سے ہوتی ہے کہ تباہی ہے ناپ طول میں کمی کرنے والوں کے لیے تو ہم جب ناپ طول میں اپنے سکیل میں خرابی کرتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہوتا ہے اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے پھر زخیرہ اندوزی کی بھی ممانت فرمائی کی ہے کہ زخیرہ اندوزی کرنے والا بندہ برا ہے اگر اللہ تعالی بہت سستہ کر دے تو غمگین ہوتا ہے اور مہنگا کر دے تو خوش ہوتا ہے پھر ایک اور تجارت کا اصول یہ ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خوش کھونے سے پہلے ادا کر دو اس کے لیے بہت زیادہ عذاب کی وعیدائی ہے جو مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دیتا تو دیکری وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ چیزیں ڈبر اوٹی اور بسکٹ وغیرہ بنائے جاتے ہیں کساب کی دکان جہاں پہ گوشت ملتا ہے اور بک ٹی پو جو ہے وہ کتابوں کی دکان ہوتی ہے جہاں سے آپ کتابیں خریدتے ہیں اور میڈیکل سٹور ہوتا ہے جب بیمار ہوتے ہیں ہم تو میڈیکل سٹور سے دوائیاں خریدتے ہیں اور جو پھلوں کی دکان ہے اس پہ تازہ پھل اور سبزیاں ملتی ہیں اسی طرح کپڑے کی دکان جو ہے اس پہ کپڑے ملتے ہیں ہر طرح کے کپڑے کھولا کپڑا بھی ملتا ہے اور ایڈی میٹ کپڑے بھی آپ خرید سکتے ہیں جو بنے بنائے ہوتے ہیں کھلونوں کی دکان پہ بہت زیادہ کھلونے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے پلاسٹک کے بھی اور دوسرے بھی جنرل سٹور وہ دکان ہوتی ہے جس پہ ہم دودھ انڈے اور باقی ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں تو اب یہ بتائیں کہ آپ ڈبر اوٹی خریدنے کون سی دکان پہ جاتے ہیں شاباش آپ ڈبر اوٹی انڈے خریدنے بیکری پہ جاتے ہیں اور دالیں وغیرہ لینے کے لیے کریانہ سٹور پہ جاتے ہیں اور جو دوائیاں ہیں خریدنے کے لیے میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور ٹینسلز اور شاپنر اور اس طرح کی چیزیں خریدنے کے لیے آپ سٹیشنری کی دکان پہ جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا سبب آج دکان اور بازار کے بارے میں جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ تو رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو اللہ سے تجارت کرنے والا ایک سو سے سات سو گناہ تک نفع پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے بہترین تجارت کرنے والا بنائے اب یہ جو ہے فیرست ہے چند الفاظ کی فیرست چیزیں اور دکان ان میں خالی جگہ میں ان کو پور کریں دکان پر لوگوں کی ضرورت کی ڈیش بکتی ہیں کیا چیز بکتی ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا ضرورت کی چیزیں بکتی ہیں شاباش اسی طرح دکاندار جو ہے وہ چیزوں کی قیمتوں کی ڈیش آویزان کرتے ہیں کیا چیز آویزان کرتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ لوگوں پہ پتا چل دیں فیرست آویزان کرتے ہیں تو یہ غلط ہوتا ہے کہ آپ گاگ سے کچھ مانگیں زیادہ پیسے مانگیں تو ہر محلے میں ڈیش ہوتی ہے ہر محلے میں کیا ہوتا ہے دکان ہوتی ہے جس سے لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتی ہیں خریدتی ہیں تو جھوٹ اور خیانت نہیں کرنی چاہیے حلال چیزیں رکھنی چاہیے اور یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم اخلاق کی سبق سکھتے ہیں اسے اپنی زندگی میں استعمال کریں